اگر ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ بھارت کے پہلے پردھان منطری کا نام کیا تھا تو آپ یہی کہیں گے کہ دیش کے پہلے پردھان منطری پنڈت جوارلال نہرو تھے بھارت کے چھوٹے سے چھوٹے سکول اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے چھاتر یہی جواب دیں گے کیونکہ بچپن سے ہی بھارت میں سکول کی کتابوں میں یہی اتحاس پڑھایا گیا ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ پنڈت جوارلال نہرو سے بھی پہلے بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پہلے پردھان منطری نیتا جی صبح چندر بوس تھے شاید آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے آزاد بھارت میں سرکاروں نے کچھ خاص قسم کے اتحاس کاروں کو ہی ماننے تا دی اور ان اتحاس کاروں نے بھارت کے اتحاس سے جڑی بہت ساری مہتپون گھٹناوں کو آپ سے چھپا لیا نیتا جی صبح چندر بوس بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پردھان منطری، ویدیش منطری اور رکشہ منطری تھے لیکن یہ بات کبھی بھی آپ کو بتائی نہیں گئی نہ ہی آپ کو پڑھائی گئی بھارت سرکار نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اسی مہینے 21 اکٹوبر کو بھارت کی پہلی آزاد سرکار کی 75 ویں ورش گانٹ منائی جائے گی اس سرکار کو آزاد ہند سرکار کہا جاتا ہے یہ سرکار 21 اکٹوبر 1943 کو بنی تھی اور اس کارت یہ ہوا کہ بھارت کی موجودہ سرکار نے صبح چندر بوس دوارہ ستھاپت آزاد ہند سرکار کو مانتہ دے دی ہے اس موقع پر پردھان منطری نریندر مودی لال کلے کا دورہ کریں گے اور وہاں آزاد ہند فوج سنگرالے کا ادھ گھٹن کریں گے اس کے علاوہ اسی ورش 30 دسمبر کو پردھان منطری مودی انڈمان نکوبار جائیں گے کیونکہ قریب 75 ورش پہلے 30 دسمبر 1943 کو ہی انڈمان نکوبار میں پہلی بار صبح چندر بوس نے تیرنگا پھیرایا تھا یہ تیرنگا آزاد ہند فوج کا تھا اور یہ بھارتی زمین پر آزادی کی پہلی نشانی تھی موجودہ سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے کی راجنیتی کیا ہے یہ سب کچھ تو آپ نے دن بھر نیوز چینلوں پر ہونے والی ڈیبیٹس میں سن لیا ہوگا لیکن کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ نیتا جی صبح چندر بوس کے یوگدان کو ہمارے دیش میں کم تر کیوں مانا گیا آزاد ہند فوج اور آزاد ہند سرکار جیسی اپلبدیوں کو کنارے کیوں لگا دیا گیا یہ سوال آج گہرے وشلیشن کی مانگ کر رہے ہیں اگر کسی پرکشہ میں سوال پوچھ لیا جائے کہ بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پردھان منطری کا نام کیا تھا اور آپ اس کے جواب میں نیتا جی صبح چندر بوس کا نام لکھ دیں تو آپ کے سارے نمبر کٹ جائیں گے کیونکہ یہ جواب غلط مانا جائے گا اور یہی اس دیش کا سب سے بڑا دور بھگ ہے آزاد بھارت کے پہلے پردھان منطری جوالال نہرو تھے لیکن بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پردھان منطری نیتا جی صبح چندر بوس تھے یہ فرق آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور صبح چندر بوس کو ہمیشہ ان کے حصے کا سممان دینا چاہیے یہ ملنا ہی چاہیے بھارت کی پہلی آزاد سرکار کی اس تھاپنا اور اس کی گھوشنا صبح چندر بوس نے 21 اکٹوبر 1943 کو کی تھی اس گھوشنا کے تورند بعد 23 اکٹوبر 1943 کو آزاد ہند سرکار دوسرے وشو ید کے میدان میں اتر گئی تھی آزاد ہند سرکار کے پردھان منطری نیتا جی صبح چندر بوس نے برٹین اور امریکہ کے خلاف ید کا اعلان کر دیا تھا اس وقت نو دیشوں کی سرکاروں نے صبح چندر بوس کی سرکار کو اپنی مانتہ دی تھی جاپان نے 30 اکٹوبر 1943 کو آزاد ہند سرکار کو مانتہ دی اس کے بعد جرمنی، فلیپینز، تھائیلنڈ، منچوریا اور کرویشیا نے بھی آزاد ہند سرکار کو اپنی مانتہ دے دی آزاد ہند سرکار نے جاپان سرکار کے ساتھ مل کر مائنمار کے راستے پوروتر بھارت میں پرویش کرنے کی یوجنہ بنائی تھی صبح چندر بوس نے برما کی راجدھانی رنگون کو اپنا ہیڈکوارٹر بنایا اور تب وہاں جاپان کا قبضہ ہوا کرتا تھا 18 مارچ 1944 کو صبح چندر بوس کی آزاد ہند فوج نے بھارت کی دھرتی پر قدم رکھا تھا اور اس جگہ کو اب ناغلن کے راجدھانی کوہیما کے نام سے جانا جاتا ہے آزاد ہند فوج کے شورے میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن دو پرمک وجہوں سے صبح چندر بوس کی آزاد ہند فوج کوہیما سے آگے نہیں بڑھ پائی پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ یدھ جنگلوں میں لڑا جا رہا تھا اور تب جولائی کا مہینہ تھا اور بھاری بارش کی وجہ سے سینہ کا آگے بڑھنا مشکل تھا اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آزاد ہند فوج کے پاس ائر سپورٹ نہیں تھا برٹش سینہ کے پاس لڑا کو ایمان تھے جن کے سامنے آزاد ہند فوج کے سینک مجبور ہو گئے اگست 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکی میں امریکہ نے پرمانو بم سے حملہ کر دیا جس کے بعد جاپان نے سرینڈر کر دیا اور یہ صبح چندر بوس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا امریکہ اور برٹین نے دوسرا وشجد جیت لیا لیکن نیتا جی صبح چندر بوس نے ہمت تب بھی نہیں ہاری نیتا جی آزادی کے نئے مشن پر نکلے تھے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 18 اگست 1945 کو تائیوان میں ہوئے ایک ویمان حادثے میں ان کی مرتی ہو گئی حالانکہ ان کی مرتی آج بھی ایک رہیس سے ہے بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پہلے پردھان منتری نیتا جی صبح چندر بوس اس گھٹنا کے بعد اتحاس کے پننوں میں کہیں کھو گئے یہاں آزاد ہند سرکار کے بارے میں بھی آپ کو کچھ باتیں ضرور جاننی چاہیے صبح چندر بوس آزاد ہند سرکار کے پہلے پردھان منتری رکشہ منتری اور ودیش منتری تھے لیفٹنینٹ کرنل اے سی چٹر جی آزاد ہند سرکار کے ودیش منتری تھے ایس اے ایر آزاد ہند سرکار کے پرچار منتری تھے راس بیہاری بوس کو آزاد ہند سرکار کا سلاکار بنایا گیا تھا اور اس سرکار کی استھاپنا کرتے وقت نیتا جی صبح چندر بوس نے یہ شپت لی تھی کہ ایشور کے نام پر میں یہ پویتر شپت لیتا ہوں کہ بھارت اور اس کے 38 کروڑ لوگوں کو آزاد کرواؤں گا یہ ان کی شپت تھی آزاد ہند سرکار نے یہ تیہ کیا تھا کہ تیرنگا جھنڈا بھارت کا راشتے دھوج ہوگا وشو پرسید ساہتکار ربیندر ناتھ ٹیگور کا جن گن من بھارت کا راشتگان ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے ابیوادن کے لیے جے ہند کا پریوک کریں گے نیتا جی صبح چندر بوس کی کتھت مرتیوں کے بعد بھی برٹین اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں پوری دنیا میں ان کی تعلاش کرتی رہیں یہ وہ دور تھا جب اہنسہ کے پجاریوں پر لاتھیاں برسانا انگریزوں کا بہت پریہ شوق تھا لیکن صبح چندر بوس نے خون کا بدلہ خون سے لینے کی نیتی پر کام کیا یہ صبح چندر بوس دوارہ چھیڑا گیا رکت رنجت سنگرام تھا جس میں انگریزوں کی سینہ کے پیتالیس ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت ہوئی تھی برما کی جنگ میں انگریزوں کی سینہ صبح چندر بوس کے چکرویو میں اس طرح پھسی کہ برٹش سینہ کے دس ہزار سے زیادہ سینک بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے اس لڑائی میں امریکہ کی سینہ کے بھی تین ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ برٹن اور امریکہ کی خوفیہ ایجنسیاں مل کر سباس چندر بوس کو کسی بھی طرح سے ڈھونڈ کر سزا دینا چاہتی تھی انگریزوں نے ان پر ہزاروں انگریز سینکو کی ہتیا کے عاروپ لگائے لیکن یہ عاروپ سباس چندر بوس کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں تھے بھارت میں لاکھوں لوگوں کی ہتیا کرنے والے انگریزوں کو سباس چندر بوس نے یہ بتا دیا تھا کہ اہنسا اور شانتی بھارت کی کمزوری نہیں بھارت کو ہتھیاروں سے جواب دینا بھی اتنا ہی اتنا ایک آزاد سرکار کے طور پر نیتا جی سبحاش نے 30 دسمبر 1943 کو اسی جگہ پر فیرائیا تھا 15 اگست 1947 کو بھارت کو سمپون آزادی ملی بھارت کے پہلے پردھان منتری پندیت جوہلال نہرو دوارا دلی میں لال خلے کے لاہوری گیٹ کے اوپر بھارت کا راشتہ دھرش فیرائیا بھارت کے ہر ناغرے کے دل اور دماغ پر انہی تصویروں کا اثر ہے لیکن اسی دیش کی رادھانی دلی سے 2481 کلومیٹر دور 30 دسمبر 1943 کو انڈیمان نیکو بارڈ بیپ پر ہوئی اس ایتحاسی گھٹنا کی بات کوئی نہیں کرتا جس دن دیش میں پہلی بار انگریزی جیک اتار کر تیرنگا پھرائیا گیا جہاں نہ صرف آزاد ہند فوج کے مہنائک نیتا جی سبحاس چندر بوس نے انگریزوں کی ہیکڑی نکالی برکہ 15 اگس 1947 سے 44 مہینے پہلے ہی یعنی 30 دسمبر 1943 کو بھارت کے اس حصے کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا گیا یہ اس وقت کی تشویر کی جو 29 دسمبر 1943 کو جب نیتا جی سبحاس چندر بوس یہاں کے لامبالائن ائرپورٹ میں پدھا رہی تھی تو وہاں انڈین پرینڈس لیگ اور آئینے کے جو گھٹھن یہاں تھی نیتا جی کو سواگت کیا سرمولین رسل اور نیتا جی ان کے برابر سلامی سے دیتے ہوئے آگے بڑھا گئے اور دوسرے دن 31 دسمبر 1943 کو نیتا جی سبحاس چندر بوس اسی کے اسطحال پر پہلا ترنگا جنرلہ چڑھا کے ہندوستان کی اس ٹیلیٹری کو آزاد گوشت کیے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا ہماری آزادی کا وہ صحیح صحیح ایک دم صحیح ہے حاصل کا ہوئے چیز کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں یہ ایک دکھت وڑنم بنا ہی ہے کہ ہمارے دیش کے اسطلی نائکوں کو بھی سیلیکٹیو پولٹکس کی وجہ سے بھلا دیا گیا نیتا جی سبحاس چندر بوس بھی ایک ایسے ہی نام ہے اکھن بھارت کی جو پہلے سرکار آزاد ہن سرکار جس سرکار کی پہلا پردھان منتری تھا ہی نشتا جی شبحاس چندر بوس جو اگارہ راشتر ان کو ماننتہ دیا تھا بھارت میں آزادی کے بعد یہ اتحاس دبایا گیا ہے چھپایا گیا ہے تو پہلے بار نرندر موڈی جی نیتا جی شبحاس چندر بوس آزاد ہن فوج کا جو کانٹریبیوشن ہے ان کو ماننتہ دے رہے دیش جو ہے اگر سب ہی کو وہ بڑے راجتاؤں کو جو انہوں نے آزادی میں اپنا سمجھ بھی آہوتی دی اس کو اگر انہوں نے بھارت رتن دیا یا اور ساری چیزیں دیں ان کا سمان ان کو دیا تو کہیں نہ کہیں ہم ایسا پائیں گے یہ حاصل اس بات کا گواہ ہے اور ہم لوگوں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ سبحاس چندر بوس کو وہ سمان دیش نے ابھی تک نہیں دیا ہے یہ وہ دور تھا جب نیتا جی سبحاس چندر بوس نے انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے اپنی سینہ آزاد ہند فوج کا گٹھن کیا اور جاپان کے ٹوکیو شہر سے برٹش حکومت کی جڑے ہلانے کا فیصلہ کیا موسیقا نیتا جی کے اس درد نشچے کو ساکار کرنے کے لیے دیش کے ہر قرانتی ویر نے اپنی جان کی بازی لگا دی جو سباش نربوس نے جو نیتا جی نے جو لڑائی لڑی تھی آئینے کے ساتھ ملک انہوں نے جو لڑائی لڑی ہے اس کے بعد دیش کے اندر جو لہر چلی ہے آزادی کے لیے اس لہر کے ہی وجہ سے ہی انسان آزاد ہوا ہے یہ جو پوری کہانی ہم کو بات میں دی جاتی ہے کہ دیش انگریج یہاں سے انسان کے چکر میں چھوڑ کے چلے گئے وہ جھوٹ ہے وہ یہاں سے اس لیے گئے تھے کیونکہ دیش پہ ان کا جو راہ چل رہا تھا وہ بھارت کی فوج کی ویسے چل رہا تھا اور نیتا دیگ ویسے اس فوج کے اندر ایک almost revolt ہونے کی situation آگئی تھی تو اس وجہ سے انگریج یہاں سے گئے ہیں اس وجہ سے یہ دیش ہمارا آزاد ہوا ہے یہ وہ دور تھا جب انگریج دویتی وشویدھ میں جاپان سے یدھ لڑ رہے تھے اس وقت انڈیمان نیکوبارڈ ویپ کی لڑائی کو کون بھول سکتا ہے جب آزاد ہند فوج اور جاپان کی سینہ نے مل کر انگریجوں کو ان کی حیثیت دکھا دی تھی اور اسی کے بعد جاپان نے نیتا جی سبحاشنڈر بوس کو انڈیمان نیکوبارڈ ویپ کی کماند سوم دی اور انہیں پروویزنل گورنمنٹ آف آزاد ہند کا مکھیا بنایا تیس دسمبر انیس سو تیتالیس کو نیتا جی سبحاشنڈر بوس نے انڈیمان نیکوبارڈ کے دونوں چاپوں کا شاصل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان کے نام شہید اور سوراجیت ویپ رکھ دیا ملک کے اتحاس کے ساتھ چھیڑ کھانی پوری خوم کے ساتھ چھیڑ کھانی ہوتی ہے اس لئے آج ہمارا سوال یہ ہے پندرہ اگس انیس سو سیتالیس سے چوالیس مہینے پہلے ملی آزادی کے ساتھ چھیڑ کھانی کیوں کی گئی؟ بیورو ریپورٹ زی میڈیا بھارت کی جنتہ ان گھٹناوں کو لے کر بہت بھاوک رہی ہے بھارت کے تیحاس میں سبحاشنڈر بوس کے قد کو چھوٹا کرنے کی بہت کوششیں ہوئی لیکن ایسے مہا پرش دیش کی آتما کے ڈی ای نے میں بسے ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں پیڑیاں گزرتی چلی جاتی ہیں اور سچے دیش بھکتوں کا سممان لوگوں کے دل میں ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے باجود اس کے کہ ان کے بارے میں کتابوں میں نہیں چھپتا اتحاس کی کتابوں میں انہیں سکولوں میں پڑھائے نہیں جاتا ان کے بارے میں وگیاپن نہیں چھاپے جاتے ان کی مارکٹنگ نہیں ہوتی لیکن یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج بھی سبحاشنڈر بوس کو وہ سممان نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار تھے یہ بڑے آشری کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے کچھ نیتاؤں نے اپنے جیتے جی اپنے پردھار منطری کے کارے کال کے دوران خود کو ہی بھارت رتن سے سممان سممانت کر لیا لیکن نیتا جی سبحاشنڈر بوس کو آج تک بھارت رتن نہیں دیا گیا پنڈے جوالہ نہرو کو ورش انیس سو پچپن میں بھارت رتن دیا گیا تھا اور تب وہ بھارت کے پردھار منطری تھے اسی طرح اندرہ گاندھی کو ورش انیس سو اکتر میں بھارت رتن دیا گیا تھا اور وہ بھی اس دوران بھارت کی پردھار منطری تھی مرتیوں کے بعد راجیو گاندھی کو بھی بھارت رتن دیا گیا لیکن آج تک یہ سممان سبحاشنڈر بوس کو نہیں دیا